خواتین بھی موجود ہے ہم ان سے جاننے کی خوشش کرتے ہیں آج عمران خان صاحب کون سی حقیقی ازادی لے کے نکلیں حقیقی ازادی جی آپ عام عوام کے لیے کے نکل رہے ہیں ابھی تو نکلنے لگے انشاءاللہ آپ خاص ہیں ہاں جی آپ خاص ہیں آپ بھی عوام ہیں نہیں وہی نہ یہی میں کہہ رہی ہیں ابھی تو ہم آج نکل رہے ہیں یہاں سے انشاءاللہ یہاں سے بھی نکلیں گے تھوڑی دیر میں اور اسلامباد پہنچیں گے ہم تو جی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آگئے ہیں میری عام عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی گھروں سے نکلیں کیونکہ ہاں صاحب کی جنگ نہیں ہے نہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے یہ عام عوام کے لیے ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے کے یہاں سے جا سکیں اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ ایک خوشکوار زندگی کے اچھے محول میں گزار سے اس مہنگائی کا جو دور شروع ہوا تھا نا صحیح والا وہ عمران خان کے دور حکومت سے ہوا تھا اس میں کوئی شاک ایک نہیں ہے نہیں لیکن مہنگائی کا جو دور شروع ہوا تھا نا وہ جتنا بھی تھا نا اگر وہ اب تک بھی پہن جاتا نا تو ہم عوام کو ان پر یقین تھا کہ کم از کم وہ خان صاحب کی جیبوں میں پیسہ نہیں جا رہا آپ جو مہنگائی ہوتی ہیں اس پر ہم عوام کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ جیبوں میں جا رہا ہے نون لی کے ایک حکومت کے پیسے جو ہمارے اپنے پیسے وہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں مریم نواز کے آیاشی کر رہی ہے وہاں پہ اس کے آپ دیکھیں کہ ان کی جو روز و میچنگ سوٹ کے ساتھ جیکٹے پہنتی ہیں یا کوٹ پہنتی ہیں وہ ہی کتنے کتنے لاکھوں کے ہیں تو اس کا باپ کوئی وہاں پہ شہزادہ تھا ہے پرنس تھا وہاں پہ یا ہم جیسی عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اسی کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں صرف ایک بات بتائیں عرشہ شریف کی شہادت ہوئی ہے عرشہ شریف کی شہادت پہ مریم نواز نے بہت ہی جو ہے نا بیک کمنٹ کی ہیں آپ مریم نواز کو کیا گینا جائیں گی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اس کی یہ کہ جو عرشہ شریف تھا وہ ہمارا ریلیٹیو نہیں تھا ہم اس کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے اے آر وائی چینل پہ دیکھیں لیکن وہ جب سے فوت ہوا ہے آپ یقین جانے کہ ہم ہوتین یا ہماری فیملی سے وہ اس طرح روتے ہیں جیسے ہمارا کوئی سکا کو بھائی یا کوئی جاننے والا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے مریم نواز کو چاہیے کہ زندگی جو ہے نا یہ تھوڑے دن کی جانا اوپر ہی ہے تو یہ کسی پہ بھی ٹائم آ سکتے اس کے بھی بیٹے ہیں اس کے بھی بھائی ہیں جوان ہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ان پہ بھی وقت آ جائے تو اس کو چاہیے گفتگو وہ میں ایک باب تو ہوں جو وہ بل کو جو پاکستانی مری ایکٹرس تھی میرا اس کو بڑا شوق تھا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے میرا کو بھی میرا اور ریما کو بھی نہیں ریما بعد میں ٹھیک ہو گی لیکن وہ نہ اپنے آپ کو لائم رائٹ میں رکھنے کے لیے ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی وہی بات آپ جو ہے نا یہ نون لیگ کی جو مریم نواز ہے اس کو بھی یہی عادت پڑ گئی اس نے الٹی سیدھی حرکتیں باتیں کرنی ہوتی تاکہ یہ لائم رائٹ پہ رہے ٹی وی پہ باتیں چلتے رہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا سنسلس عورت ہے کہ یہ گفتگو کیا کر رہی ہے مطلب کسی کی موت پہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی مرے تو اس پہ بھی آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے دشمن بھی مرے تو خوشی نہ کریں اس لئے میں کہوں گے کہ مریم نواز کچی گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم سوچ لیا کرے کہ وہ بول کیا رہی ہے میڈم اس رہے ہیں کہ یہ جو نیوٹرل کے خلاف آپ کی پارٹی بولتی ہے نونلی کی پارٹی ججز کے خلاف بولتی ہے پارٹیوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ دارے یعنی کہ ملے میں کنوں چنگا کہنا ہے تے کنوں برا کہنا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ آپ خلط کہہ رہے ہیں کہ ملے میں نیوٹرل کہنا کسی کو کوئی برائی نہیں ہے کوئی گالی نہیں ہے اگر کوئی اس کو گالی سمجھتا ہے تو میرے خیال میں اگر وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کچھ مہینے پیچھے جا کے یہ دیکھ لیں کہ جو نون لی گئے انہوں نے صرف ججز نہیں مل لے ہوئے پہلے انہوں نے آرمی مل لی ہوئی تھی اب ان کے جو جس طرح وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی کے ہر چینل پہ لائیو جو یہ کہہ رہا تھا کہ باجوا تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا فیض حمید تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا کیا نیوٹرل کہنا یہ اس صرف زیادہ برا ہے اور نیوٹرل تو یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ نیوٹرل رہنے کا کسی انسان کو بھی حق نہیں ہے یہ تو اس میں انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ ان کے خلاف بات ہے یا کوئی گالی ہے اور دوسری بات میں آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جس طرح عرشد شریف نے حق اور سچ کے لیے جان دی ہے نا اگر آپ آج صرف گھروں سے نہیں نکلیں گے نا تو مجھے یہ بے حد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل کو اس طرح کے جنازی آپ کے اور میرے گھر سے بھی نکل سکتے ہیں اور اس لیے میں یہ کہوں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ حق کے لیے سچ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں یہی نا سوچیں کافی لوگ جمع ہو گئے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے اور آپ کو اس کے لیے اللہ کے آگے جواب دے ہونا پڑے گا جی ناظرین جیسا کہ لانگ باز کی تیاریا اور پیچھے عمران خان صاحب کا کنٹینر آ رہا ہے اور یہاں پہ پہنچ کے اب اگلی سٹیجیٹی کا اعلان کریں گے کہ آگے انہوں نے کس گام جانا ہے جی